عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یجعل حرف السلب جذہ من جذہ فیسمہ معدولتا وإلا فمحصلہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف السلب کو جذہ بنا دیا جاتا ہے جذہ کا حرف السلب کو جذہ کا جذہ بنا دیا جاتا ہے یعنی کہ قضیح حملیہ میں جو اجزہ ہوتے ہیں موضوع اور محمول تو موضوع ایک جذہ ہو گیا محمول دوسرا جذہ ہو گیا تو اسی موضوع کا جذہ ہے یعنی کہ موضوع خود جذہ ہے نہیں ہے قضیح کا اس جذہ کا جذہ حرف السلب کو بنا دیا جاتا ہے یا کبھی جناب والا معمول کا جز بنا دیا جاتا ہے تو معمول بھی جز ہے قضیہ کا یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا جز بنا دیا جاتا ہے تو موضوع معمول یہ دونوں کے دونوں بھی کیا ہیں قضیہ کا جز ہیں مسلم فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف سلب کو قضیہ حملیہ کے جز کا جز بنا دیا جاتا ہے قضیہ حملیہ کے اب قضیہ حملیہ کا جز موضوع محمول ہوئے نہیں ہوئے حرف سلب ہونی یعنی موضوع یا محمول ان میں سے کسی ایک کا جز بنتا ہے دونوں کا بن جاتا ہے تو اب چونکہ موضوع اور محمول یہ خود جز ہیں اب ان جز کا جز بنا دیا جاتا ہے کس کو حرف سلب کو ٹیک تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے قضیحہ کا جہاں پر حرف سلب جز بنا دیا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے معدولہ کیا نام رکھا جاتا ہے تو اگر جناب والا حرف سلب کو ہم نے قضیہ حملیہ میں موضوع کا جز بنایا تو اس کو کہیں گے معدولت الموضوع اور اگر ہم نے جناب والا قضیہ حملیہ میں محمول کا حرف سلب کو جز بنایا تو اس کو کہیں گے معدولت المحمول اور اگر ہم نے قضیہ حملیہ میں حرف سلب کو دونوں کا جز بنا دیا تو اس کو کہیں گے معدولت الطرفین کیا کہیں گے پہلے کی مثال جہاں پر ہم نے قضیہ حملیہ میں موضوع کا جز بنایا ہو اس کو حرف سلب کو جیسے اللہ مومن و کافر لا مومن کیا ہے کافر ہے لا مومن لا 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 یہ کیا ہے حرف سلب ہے اس کو مومن تو موضوع ہے اس کا کیا بنا دیا جز بنا دیا تو یہ ہوگئے ایجاب کی مثال سلب کی مثال جیسے اللہ حیوانو لئی سب انسانین یہاں پر اللہ حیوان میں جو لا حرف سلب ہے اس کو بھی موضوع کا جز بنا دیا گیا ہے ٹھیک یہ جناب والا محمول کا جز بنایا جائے گا جیسے اس کی مثال لا مومن کافر لا مومن ہے یہاں پر لا جو حرف سلب ہے اس کو کس کا جز بنا گیا ہے محمول کا یہ کائی کی مثال ہے ایجاب کی ایجاب مادولت المحمول کی مثال اور اس کی سلب میں آپ مشال دیکھیں انسان لا حیوان نہیں ہے انسان اور اگر دونوں کا جز بنایا گیا ہو تو اس کی مثال جیسے اللہ حیوان لا انسان لا حیوان لا انسان ہے ٹھیک یہ ایجاب کی مثال ہوگا سلب کی مثال اللہ مومن لئی سب لا کافر لا مومن لا کافر نہیں ہے لا مومن لا کافر نہیں ہے لا مومن لا کافر نہیں ہے تو کیا ہو گیا ہو کافر ہو گیا ہے کافر کافر ہے دیکھو بھئی قد یجعلو اعلام آپ جان لیجیہ انہا حرف سلبی کے حرف سلبی جبکہ جز بنا دیا گیا ہو اس کا موضوع کا فَالْقَزِيَةُ مَعْدُولَتُ الْمَوْضُو تو اس قضیے کا نام کیا رکھا جاتا ہے مَعْدُولَتُ الْمَوْضُو جیسے کہ اللہ مومن و کافر انہی جاپ میں واللہ حیوان لئی سب انسان انسلب میں وَإِن جُعِلَ جُزْهَمْ مِنَ الْمَحْمُولُ اور اگر جناب والا محمول کا جز بنا دیا جائے حرف سلب کو فَالْقَزِيَةُ مَعْدُولَتُ الْمَحْمُولُ تو اس قضیے کا نام کیا رکھا جاتا ہے جیسے الْقَافِرُ الْمَوْمِنُ یہ ہی جاپ کی مثال ہے کہ اس میں حرف سلب کو معمول کا جز بنایا گیا ہے الْإِنسَانُ لَيْسَ بِلَا حَيْوَانًا یہ سلب کی مثال ہے جس میں حرف سلب کو معمول کا جز بنایا گیا ہے وَإِن جُعِلَ جُزْهَمْ مِنَ التَّرْفَائِنُ اور اگر جناب والا حرف سلب کو قضیہ عملیہ کے دونوں جزوں کا جز بنا دیا گیا ہو تو اس کا نام وَمَعْدُولَتُ الْتَّرْفَائِنُ کہ رکھتے ہیں جیسے الْلَحِوَانُ الْاِنسَانُ ان میں حرف سلب کو معمول دونوں کا جز بنایا گیا ہے یہ مثال ایجابی ہے وَاللَّا مُؤْمِنُ لَيْسَ بِلَا قَافِرِنُ اس میں بھی جناب والا معمول دونوں میں حرف سلب کو جز بنایا گیا ہے لیکن یہ مثال کا ایکی ہے سلبی ہے سوال یہ ہے کہ اس قضیہ کا نام کہ جہاں پر حرف سلب کو موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بنایا گیا ہو معدولہ کیوں رکھا جاتا ہے معدولہ اسنی رکھا جاتا ہے کہ معدولہ کا معنی کیا آتا ہے عدول کیا ہوا کیا کیا ہوا کہ حرف سلب کی جناب والا وضع اسنی ہوئی تھی کہ محمول کی نسبت جو موضوع کی جانب ہے اس نسبت کی کیا کر دی جائے نفی کر دی جائے اس نسبت کو اٹھا دیا جائے ہم نے کہا زیدن کاتب ہو زید کاتب ہو یہاں پر کتابت کی نسبت زید کے لیے ہم نے ثابت کر دی یا نہیں کر دی اب اگر ہم حرف سلب لیا ہے تو ہم کیا کہیں گے زیدن لیسہ بھی کاتب ہیں زید کاتب نہیں ہے اب حرف سلب کی وجہ سے کیا ہو گیا صاحب جو کتابت کی نسبت زید کے لیے ثابت تھی اس نسبت کا ارتفاع ہو گیا یا نہیں ہو گیا وہ نسبت ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس نسبت کی نفی ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو حرف سلب کی وضع جناب والا اس لیے تھی کہ محمول کی نسبت جو موضوع کی جانب ہے اس نسبت کی کیا کر دی جائے نفی کر دی جائے اس نسبت کی لیکن جب ہم نے حرف سلب کو قضیہ میں کیا بنا دیا جز بنا دیا موضوع کا یا معمول کا یا دونوں کا اب ایسی صورت میں اب حرف سلب جس کو ہم نے جز بنا دیا گیا ہے وہ جناب والا نسبت کی اب نفی نہیں کر رہا ہے نسبت کی تو اب حرف سلب کا کام تو تھا جناب والا نسبت کی نفی کرنا لیکن جب ہم نے جز بنا دیا تو اب یہ اپنے کام سے رک گیا اس نے اب نسبت کی نفی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کام کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اس کام سے اس نے کیا کر لیا عدول کر لیا کیا کر لیا اس نے اس کو کہتے ہیں معدولہ کہتے ہیں فرماتے ہیں فَيُسَمَّا معدولہ اس قضیے کا نام جہاں پر حرف سلب کو جز بنایا گیا ہو معدولہ کیوں رکھائیاتا ہے لئے انہ حرف السلب بھی اس نہیں کہ حرف السلب موضوعوں نے یہ وضع کیا گیا ہے لنفی نسبت المحمول محمول کی نسبت جو موضوع کی جانب ہے اس کی نفی کی فَإِذَا جُعِلَ جُدْا مِنَ الْقَضِيَةِ لیکن جب جناب والا ہم نے حرف السلب کو قضیے کا جز بنا دیا سارا معدولا عن معناء الوضعی تو اب جناب والا وہ قضیہ اپنے معناء وضعی سے کیا ہو گیا معدول ہو گیا یعنی کہ اس نے اپنے معناء وضعی سے معناء حقیقی سے کہ کر لیا عدول کر لیا فَسُمِّيَةِ الْقَضِيَةُ الَّتِي جُعِلَ حَرْفُ السلب جُزْم مِنَا معدولا تو اب جناب والا اس قضیہ کا نام جس میں حرف السلب کو جز بنایا گیا ہے کیا رکھ دیا گیا صاحب معدولا تو یہ جناب والا نام رکھنا تسمیت الْقُل بِسْمِل جز کے قبیل سے ہے یعنی کہ قُل کو جز کے نام پر نام دینا سمجھے یعنی کہ عدول کرنے والے چیز تو صاحب ایک ہی یعنی ایک حرف ہے وہ ایک حرف یعنی حرف اس نے ہی تو اپنے مہنے حقیقی سے عدول کیا ہے ٹھیک لیکن جناب والا اس کے عدول کی وجہ سے پورے قضیہ کا نام کا رکھ دیا معدولہ رکھ دیا تو یہ کیا بنائے گیا جز بنائے گیا حرف سلف کو کیا بنائے گیا جز بنائے گیا تو اب جز کے نام پر کل کل کا نام رکھ دیا نہیں رکھ دیا یہ کہلاتا قسمیہ کل بیس مل جز کل کو جز کا نام دینا کل کو وَإِلَّا فَمُحَسَّلَةٌ وَرْنَا جناب والا وہ قضیہ کا کہلائے گا محسلہ کہلائے گا یعنی کہ جاتو اس قضیے میں حرف سلف ہو ہی نہیں یہ حرف سلف ہو تو اس کو نہ موضوع کا جز بنائے گیا ہو نہ محمول کا جز بنائے گیا ہو نہ دونوں کا جز بنائے گیا ہو تو ان چاروں صورتوں میں وہ قضیہ کہلائے گا قضیہ محسلہ کہلائے گا کہلائے گا محسلہ کہلائے وَإِلَّا فَمُحَسَّلَةُنَا يَا الْقَضِيَةُ اللَّتِيَّةِ کہ جہاں پر حرف سلف اس قضیے کے دونوں طرف میں سے کسی کا بھی جز نہ ہو تو سممہ محسلہ تو اس قضیے کا نام کرتے ہیں محسلہ سمجھے اب چاہیں بلکل ہی حرف سلف نہ ہو تب بھی محسلہ ہے وہ ہو تو جز نہ ہو تب بھی محسلہ ہے وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّهَا محسلتاً بعض حضرات جناب والا اس قضیے کا نام محسلہ رکھتے ہیں جس میں حرف سلف نہ ہو اور موجیبہ ہو اور اگر حرف سلف ہو اور اس کو جز نہ بنایا گیا ہو تو اس کو بعض حضرات محسلہ نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو کہتے ہیں بسی بہت کہتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيَا محسلتاً بعض حضرات اس قضیے کا نام کہ جہاں پر حرف سلب جز نہ ہو کس کا موضوع یا محمول میں سے کسی کا ٹھیک اور وہ قضیہ کیا ہو موجیبہ ہو تو اس کو کا کہا جاتا ہے محسلہ جیسے نبی جنا خاتم النبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں وہ بسیطتاً اور نام رکھا جاتا ہے بسیط انکان صالبت اگر وہ قضیہ جناب حالا کیا صالبہ ہو جس قضیہ میں حرف اس کو جز نہ بنایا گیا ہو جیسے محمد لیسک مثلینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں اب صاحب پہچان کا اسے ہوگی کون تا قضیہ مادولہ ہے کون تا قضیہ کیا ہے غیر مادولہ فرماتے ہیں تو اس کا دار و مدار کہے پر ہے جو رابطہ ہوتا ہے رابطہ قضیہ کے درمیان اس رابطے پر دیکھا جائے گا رابطہ پہلے ہے یا حرف سل رابطے کے بعد ہے اور رابطہ کیا ہے پہلے ہے تو اس صورت میں کہا جائے گا یہ قضیہ مادولہ ہے اور اگر حرف سل رابطے کے پہلے ہے اور رابطہ کیا ہے بعد میں ہے تو اس قضیہ کو کہا جائے گا یہ قضیہ مادولہ نہیں ہے سمجھ گئے بھئی اگر حرف رابطے کے بعد ہو مادولہ اور اگر رابطے سے پہلے ہو حرف سل کو کہ کہ خیر مادولہ اب جناب والا اگر وہ صورت آ جائے کہ جہاں پر رابطہ ہی مسکور نہ ہو پھر پھر قائدہ پہچان کریں گے فرماتے ہیں ایسی صورت میں اب پہچان کائے پر ہے نیت اگر آپ نے نیت یہ بنا لی ہے کہ یہاں پر حرف سل رابطے سے پہلے ہے تو آپ اس خزی کو غیر مادولہ کہیں گے اور اگر آپ نے نیت یہ بنا لی ہے تو اس خزی کو کہیں گے مادولہ کہیں گے دیکھیں وعالم آپ جان لیجی انہ معدولت المحمول اماز سالبہ کہ مادولت المحمول سالبہ کے ساتھ اللہ تلتبی سوالی کا آپ پر مشتبی نہ ہو جائے لیان الفرق اب انہ ثابت انہ اس لئے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ثابت ہے ان دونوں کے درمیان جہاں پر حرف سلب کو محمول کا جز بنائے گیا ہو لیکن محمول کا جز نہ بنائے گیا ہو ان دونوں کے درمیان آپ فرق کیسے کریں گے اس کو بتا رہے ہیں اس لئے کہ ان دونوں کے درمیان کا ثابت ہے بہن طور کہ حرف سلب ان تقدم على رابطہ اور رابطے پر مقدم ہو جیسے کل انسان لیسا ہوا بی جماد ہر انسان تو جماد نہیں ہے یہاں پر رابطہ کیا ہوا ہے اور اس حرف سلب لہذا یہ خضی کیا ہو سالی بہو اور جناب والا رابطہ کیا ہو موفر ہو تو اس خضی کو کہ جیسے کل حیوان ہوا لاجماد انہا رہوان تو وہ لاجماد ہے یہاں پر دیکھو اللہ حرف سلب ہے رابطہ کیا ہوا ہے رابطہ پہلے رابطہ پہلے حرف سلب میں ہو تو اس کو لگتے ہیں ماد اور اگر جناب والا رابطہ ہی ذکر نہ کیا گیا ہو تو مد مد پر ہے نیت پر ہے اعتبار اور اعتبار پر ہے تو اگر جناب والا رابطے کا مقدم ہونے کا اعتبار کر لیا جائے حرف سلب پر تو اس خزیہ کو کہیں گے ماد ولا کہیں گے تو جناب والا کیا کہیں گے اس کو سالب کہیں گے یعنی کہ اگر رابطہ ہم یہ تسلیم کرنے حرف سلب پر مقدم ہے تو خزیہ ماد ولا اور اگر ہم یہ تسلیم کرنے کہ حرف سلب و رابطے پر مقدم ہے تو اس کو سالب رابطے رابطہ رابطہ